آج آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی کم عمر وزیر بڑھائی کھیل نوابزادہ جمال ریسانی کا لائف سٹائل ان کا شہانہ پروٹوکول لکشری گاڑیاں پچیس سال کی عمر میں نوابزادہ جمال وزیر کیسے بنے اور کون سی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں لکھے بڑے لوگ ہیں اگر وہ بھی باہر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا بڑھستان کی جتنے بھی پلئیرز ہیں باہر ٹرائز کے لیے بیجیں انٹرنیشنل دروازے اپرچنیٹیز کھولیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سر یہ بتائیے کہ اتنی چھوٹی بھائی میں وزیر بن گئے آپ کہاں سے کھیل کیا ہیں کچھ بتائیے آپ اپنے بارے میں دیکھیں جو کلمدان مجھے دیا گیا ہے اموری نوجوانان کا سپورٹس کا اور ثقافت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے خوش آئند اور خوش قسمتی ہے میرے کے جس فیلڈ میں میں ایکسیلنس دکھاتا ہوں اسی فیلڈ سے مجھے نواز آ گیا ہے جو سپورٹس کا جرنی کہیں آپ سٹرگل کہیں میں نے کوئٹا کے سٹی سکول سے شروع کی کیونکہ ہمارے انٹر سکول کمپورٹیشنز بغیرہ ہوتے تھے ادھر سے کھیل کر پھر میں نے دوہزار بارہ میں چنگرائی انٹرنیشنل سکول کا میں نے ادھر کیپٹن میں فوٹبالٹیم کا کیپٹن بنا اور ادھر میں نے جو ہمارے آسین ریجنز تھے جس میں آپ کے جاپان کے ٹیم ہیں آپ کے دوسرے جو ساؤتھ کورین ٹیم ہیں ادھر انٹر سکول میں نے جو کمپورٹیشن ہے اس میں بھی حصہ لیا اور الحمدللہ ایک دو دفعہ ہم اسے جیتے بھی ہیں اس کے بعد جب یہ پڑائی کا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو پروینشل یا کہلے یا جو لوکل ٹیم ہے اس میں جا کر میں ٹرائل دوں اس ٹیم کا نام ہے چنگرائی انٹر جب میں نے ٹرائل دیا ادھر سے چار سو سے لوگ چار سو جو کھلاری تھے ان میں سے انہوں نے صرف دس کچھ انہیں اور خوش قسمتی کہلے یا محنت کہلے دس بچوں میں سے میں بھی ایک تھا تو میں نے ادھر سے اپنا جنرل انڈر سکسین سے شروع کر کے ان کی فرسٹ ٹیم تک لے گیا اور چنگرائی انٹیڈ ہائی لیک ون میں کلتا ہے جو کہ پروفیشنل لیگ ہے اور آپ کے جو آسین جو فوٹبالنگ لیگز ہیں اس میں ٹاپ فائیو میں آتا ہے کیونکہ آپ کے ادھر جاپان بھی ہے آپ کا ساؤتھ کوریا بھی ہے پھر تھائی بھی ایک لیگ ہے کے علاوہ ہم اے ایف سی چیمپینز لیگ جو کہ ہمارا ایشیا کا سب سے بڑا فوٹبالنگ چیمپینشپ ہے جدر ہر ممالک کے جو لوکل چیمپینز ہیں یہ ڈومیسٹک کپ بینرز ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں ادھر بھی ہم نے گروپ سٹیج تک اپنا جنرلی ہم نے ادھر تک پہنچایا اس کے علاوہ دوزار بائیس میں جب پاکستان کا ورلڈ کپ کالفائز ہو رہے تھے کمبوڈیا کے خلاف پاکستانی کومیٹ ٹیم نے میرے کلب کی ٹرو مجھ سے رابطہ کیا کہ آئیں آپ ہمارے لیے کھیلیں کیونکہ اس وقت پاکستان اور فیفا کے درمیان کچھ کلاسز چلتے تھے تو میرے جو کلب پریزیڈنٹ ہیں انہیں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے تو ناپ زیادہ آپ سپورٹس کھیل بھی چکے ہیں نیشنل لیول پر بھی پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنلی بھی کھیل چکے ہیں تو بلوچستان آ کے آپ کو سپورٹس کی منسٹری ملی ہے تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ یہاں پر تو ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ بلوچستان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کا کریم نکال کہ ہم جو ٹاپ آف دہ ہمارے پروینس ہے کسی بھی وہ سپورٹس سے ان کا تعلق ہو ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ گورنمنٹ اپوچنیٹیز پروائیڈ کرنا ہے ان کا فرض بنتا ہے اگر ایک ہمارا جیسے کہ سبحان کریم ہے انڈر سکسٹین کا اگر ان جیسے لڑکوں کو ہم باہر ٹرائلز کے لیے بھیجیں اور ان کے لیے ہم انٹرنیشنل دروازے اپوچنیٹیز کھولیں تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوشش نہیں ہو سکتا اچھا نوابزادہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو ڈریم کرتے پاکستان سے باہر جانے کا لوگ آپ اتنی زندگی چھوڑ کے وہاں پاکستان واپس آگئے اس کی کیا وجہ تھی واپس لوٹنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو کیونکہ ہمارے جو ملک ہے ادھر ہیمن ریسورسز کی کمی ہے اور جو ہمارے لکھے بڑے لوگ ہیں اگر وہ بھی باہر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ادھر آگے نہیں پڑے گا تو واپس لوٹنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں کیونکہ جس شعبے میں میں نے ماسٹرز کی ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں اس شعبے کا جو گراس روٹ لیول ہے ڈیولپمنٹ میں اس سے لے کر جو آپ کا میکرو لیول ڈیولپمنٹ میں ادھر تک اس کا مجھے انڈسٹیننگ ہے تو بجائے کہ میں کسی اور ملک میں اپنے خدمات سر انجام دوں کیونکہ آپ نے اس سرزمین کے لیے میں خدمات سر انجام دوں جس میں میرے والد میرے بھائی میرے سینکڑوں ساتھیوں کے لہور زمین اچھے نارزادہ یہ بتائیے گا آپ جس سے منسٹر بنے تو کیا روٹین رہتا ہے آپ کا اور کون کونسی گاڑی ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی کیونکہ ہمارا جو میں ایک ینگ لڑکا ہوں تو اگر میں ٹپکلی ایک پولٹیشن کا لائف سٹائل اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں یا اڈاپٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے فیزیکل اپیرنس ہے یا میری سیکلوجیکل جو سٹیمنا ہے اس کی اوپر بہت سارا پریشر آئے گا تو میں نے اپنا روٹین کیونکہ صبح صبح میں آفیس جاتا ہوں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ مجھ سے اپنے مسئلوں کے لیے ملنے کے لیے آتے ہیں لیکن میں نے پورے 24 آورز میں اپنے لیے ایک مخصود ٹائم رہا ہے جس میں میں فوٹبال کلتا ہوں ایک گھنٹے جم بھی کرتا ہوں کبھی کبر دوست آ جاتے ہیں کبھی کبر میں پلیسٹیشن کے لیے لیتا ہوں کبھی کبر ملتا دوستوں کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو پورا ہی آفیس کے حوالے کر دوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ فریش نہیں ہوں گی ٹھیکی نا جی فریش آئیڈیاز 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 کیونکہ میں ایک سپورٹسمن ہوں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آل راؤنڈر ہوں مجھے باسکٹ بول کا بھی بڑا شوق ہے میں اپنے ہائی سکول کا کیپٹن بھی رہ چکا ہوں باسکٹ بول کا جنیئر ورسٹی ٹیم کا اس کے لیابے بولی بول بھی میں نے کھیلا ہے سنوکر بھی بڑا چھکے لیتا ہوں باکسنگ کا میں نے جو کیونکہ ہائی لینڈ میں ویکیشنز کے لیے ہم جاتے تھے تو ادھر میں نے موہ ایتھائی کے جو آپ کے مکس مارشل آٹس ہے اس کی کلاسز لی ہیں تو اس سے مجھے تھوڑا باکسنگ کا شوق ملا گیا یہ بتائیے گا کہ آپ اتنا کھلتے اور بلوچستان میں ایک جو عمومن رہتا ہے کہ ایک ثقافت نومز ہیں کہ جو مشیر ہوتے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارے اگر میرے بلفرض دفتر ایک یوتھ آتا ہے سب سے پہلے تو وہ یہ خوش آئند بات ہے کہ جو کلمدان مجھے دیا گیا ہے یوتھ ہی یوتھ کی فیصلے اور ان کے جو سٹرگلز وہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ جب ہمارے بزرگ آتے ہیں کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک جب سے میں کیونکہ میرے پیدائش کو اٹا کی ہے میرے بھائی بیٹھتے تھے تو مجھے جو اپنے قبالی رسم و رواج ہے اس کا بھی مجھے بہت اچھا سا انڈرسٹینڈنگ ہے شریع جو ہمارے معاملات ہیں اس کا بھی بہت اچھا سا انڈرسٹینڈنگ ہے تو ایسے کہ لیں کہ میرے جو بلسان کے جو ترڈیشنز ہیں کسٹم سے ان سے میں بہت اچھی طریقی زمباقف ہوں اور رہی بات یوت کی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یوت کو پلیٹ فارم ملے ٹھیک ہے نا پلیٹ فارم کس جگہ پہ مل سکتا ہے کیسے مل سکتا ہے ایسے ملے گا کہ ہم اپنے یوت کو امپاور کریں تاکہ وہ اپنے پاو پر خود کھڑے ہو کے اپنے فیصلے خود یہ لئے بس میں ہو میں تو چاہوں کہ مورسیکل پہ بھی جاؤں اپنے لوگوں کے درف اور خود یہ گاڑی بھی چھلا ہوں اور بینہ گاڑز کے میں شاپنگ بھی خود ہوں ملے ایک نورمل لائف سا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کے نواب اور سردار آپ کو اسی بازاروں میں ملتے تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جتنے بھی کبائلی فالوئرز ہیں وہ آکر کافی پر ان نواب یا سردار یا پولٹیشن کے ساتھ وہ اٹریکٹ کرتے تھے لیکن آج کل کے ایسا دور ہے کہ ہم اکیلے نکل نہیں سکتے لائف تیرڈ مجھے تب سے بھی نہیں گیا جب میں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے اور اسی لئے ہمیں مار رہے ہیں لیکن اگر یہ ایک گناہ ہے تو ہم سوہ بار کریں گے اگر پاکستان کی جنڈے قوم اگر اوپر نہ کریں اپنے سینے پر نہ لگائیں پھر کس ملک ہم بڑائیں اچھا آپ نگران ٹینیور میں آئے اگر آپ کی پولیسیز بہت زیادے تو نوجوانوں کے لئے اور سپورٹ میں کیا پولیسیز بزاریف کرانے جا رہے ہیں جو اتنی کم ٹائم میں اس پر عمل درامت نہیں ہو سکی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے یوٹ کے لئے اپنے کلچر کے لئے اور اپنے سپورٹ کے لئے ایک ایسا ہم پاتھ وہ کریں کہ ہمارے آنے والے نسلوں کو ان سے فائدہ ہو جیسے کہ ہمارا سپورٹ جو پولیسی دوزار آٹ میں بنا تھا اور گورنر کے طرح ہم اس کو پیش بھی کریں گے ہوگی اب خود دیکھیں گے لیکن ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو بڑا دیکھا جائے تو بڑا چھوٹا شورٹ الفاظ ہے لیکن اگر دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھے بڑا ہے میرٹ میرٹ کو ہم ترجیح دیں گے کلچر میں ہو یوت میں ہو یا سپوس میں بہت اچھی بات یوت ہی یوت کیلئے فیصلے کریں یوت فور یوت میرا تو ہر ٹائم سلوگن ہے اور اگر کرٹیسائز کرنا ہے آپ کو مجھے کرٹیسائز کرنا ہے یا کسی اور کو کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن پوزیٹیو کریں اور تب ہی کریں جب اپنے ہم پاور کو یا اتورٹی کو اپنے ذاتی مفاد کیلئے استعمال کر رہے ہیں آپ ینگ ہو آپ ہمارے ملک کا ہمارے صوبے کے مستقبل ہو میرے گھر کے دروازے میرے آفسیس کے دروازے یوت کے لئے جس بھی کسی بھی طبقے سے بلستان کے تعلق رکھنا ہوں ان کے لئے کھلے ہیں میں منڈے ٹو فرائی آفس کا میرا آنا جانا رہتا ہے اور سیٹری ڈی سنڈے کو میں اپنے گھر میں کھولی کا چاری کرتا ہوں جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے خواہ وہ حکومت کی طرف سے ہو یا قبائل کی طرف سے ہو ہم اگر ہمارا رول ہوتا ہے کہ ہم پلے کریں اور حل کرنے میں پلے کریں تو ہم حاضر